میراسی نے نئی گرم چادر لی اور کندے پہ رکھ کے گاؤں کے چوپال میں جا بیٹھا نمبردار نے چادر دیکھی تو اپنے بیٹے کی برات میں استعمال کے لیے مانگ لی برات گاؤں سے نکلی تو چادر دلے کے کندے پر تھی برات کو دیکھ کر ایک شخص نے پوچھا برات کس کی ہے میراسی جھاڑ سے بولا برات نمبرداروں کی ہے اور چادر میری ہے چودری کے لوگوں نے میراسی کی دھلائی کر دی کہ یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی برات تھوڑی اور آگے گئی تو سامنے آتے ایک شخص نے پوچھا برات کس کی ہے میراسی جلدی سے بولا برات نمبرداروں کی ہے اور چادر بھی ان کی ہے ایک بار پھر پھینٹی پڑی کہ تو نے اس طرح بول کر لوگوں کو چادر کے بارے جان بوجھ کر شک میں ڈال دیا اب جو تیسری مرتبہ راستے میں پھر کسی نے پوچھا کہ یہ شاندار برات کس کی ہے تو میراسی نے پوری صلحائیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے جواب دیا کہ برات تو نمبرداروں کی ہے لیکن چادر کا مجھے نہیں پتا میراسی کو پھر پھینٹی پڑی کہ اس معاملے میں بات کرنے کی کیا ضرورت تھی برات پھر چل پڑی کوئی دور جا کے ایک بزرگ کھڑے تھے انہوں نے پوچھا برات کس کی ہے میراسی سے سکتے ہوئے بولا نہ مجھے برات کا پتہ ہے اور نہ ہی چادر کا